جو ہے تمام سلسلہ چشتیاں کی جتنے متعلقین ہیں ان میں مسررت کی رہت لہر دوڑی ہوئی ہے حضرت خبلہ جو ہے یہاں پر جو ہے تشریف فرما ہے سرکار بندہ نواز گیسو دراز کے نبیرہ میں حضرت کی بارگاہ میں ملتمیسوں کے وہ حضرت جو ہے ہمارے لیے کچھ ارشاد فرمائے اپنی نصیحتیں اور فواج الفواج شریف کا الحمدللہ آج اختتام عمل میں آیا اکتیسویں ملت جلد پنجم کی سلسلہ وار ہم نے جو ہے بیان فرمائی ہیں اللہ ما شاء اللہ صرف ایک دو مقامات ایسے تھے جو عوام الناس کے لیے نہیں تھے تو انہیں جو ہے اس میں سے حضب کر دیا گیا اور جو اتنا عوام الناس کے لیے فائدہ مند تھا ہم نے پورا آسان سے آسان انداز میں جو ہے پرہنچانے کی کوشش کی اور الحمدللہ محبوب الہی کا کرم یہ بھی رہا کہ جام ملفوزات حضرت امیر حسن اللہ سنجری رحمت اللہ کی بارگاہ میں بھی اس سال حاضری کا موقع ملہ اور وہاں پر بھی حضرت کی جو ہے زیارت اور خدم بوسی کا شرف جو ہے الحمدللہ حاصل رہا اللہ کا فضل ہے آپ تمام مزرگوں کا جو ہے کرم ہے سلسلے چشتیا نظامیاں کیا آپ چشم و چراغ ہیں آپ لوگوں کی دعائیں انشاءاللہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنیں گی میں گزارش کروں گا نبی رائے بندہ نواز واری سے کے صدرات حضرت مولانا سید کاشی پشا صاحب شبلا سے کہ وہ ہمارے لیے دعائے کلمات فرمائیں اور اپنے رشادات سے نوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دونوں حضرات کی خدمت میں بالخصوص حضرت سید سیف الاسلام نظامی صاحب مد ذلہ النورانی کی خدمت میں سلام عرض ہے مولانا مہتاب چشتی صاحب اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے الحمدللہ یہ بہت ہی اہم ترین موقع اور بہت بابرکت اور پر مسررت موقع ہے کہ سرکار محبوب الہی چونکہ خاجگان چشت اہل بحشت میں ملفوزات تو جو بہت سے مدرگوں کے الحمدللہ پہلے بھی اور بعد نبی متقدر فرید جمعیے گئے ہیں لیکن قوائد الفواہ شریف کا جہاں تک محملہ ہے تو وہ خاجگان چشت کی امانتوں کے امین اور سرکار غریب نواز کے وارث سرکار خاجہ خدبدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے باطنی فیضان کے امین اور سرکار سیدنا شیخ المشایخ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس اللہ صرح العزیز کے نور ندر سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی یہ ذات کی ایسی ہے کہ آپ کے جلوہ فرمائی کے بعد میں سلسلے چشتیا کو جو فروغ ملا ہے وہ اثر من اسم سے سلسلے چشتیا سرکار محبوب الہی سے چار دانگ عالم میں پھیلا ہے اور یہ سرکار محبوب الہی کا ہی فیضان ہے کہ سرکار محبوب الہی کی مستند ترین ملفوزات فوائد الفواز شریف ملفوزات دیگر بزرگوں کے جمع کیے گئے ہیں لیکن فوائد الفواز شریف تمام بزرگوں کے نزدیک مستند ترین ہیں اور اس کے درس کا جو سلسلہ ہے یہ ساندان چشت اہل بحیشت میں ہر زمانے میں چلتا رہا حضرت امیر علیہ سنجری رحمت اللہ علیہ نے جب اس کے بھی ان ملفوزات کو جمع فرمایا تو اس کے بعد میں سلسلے کہ کئی اکابر علیہ نے اس فوائد الفواز شریف کا درس دیا ہے الحمدللہ اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی سالک آتا اور وہ بار بار حاضری کا اس کو موقع نہ ہوتا اور بار بار اپنے پیر سے ملاقات کا موقع نہ ہوتا وہ کہیں دور کا رہنے والا ہوتا اور کچھ دیر کے لیے اپنے پیر کے پاس کچھ دن کے لیے آ جاتا اور پھر آنے کے لیے اس کو موقع نہ ملتا تو پیران اعظام سے خطو کتابت ہوتی تو بزرگوں کا یہ طریقہ رہتا کہ وہ مرید جو بار بار اپنے پیر کے پاس آ کر براہ راز تعلیمات کو حاصل نہیں کر سکتا تھا تو بزرگان دین خانواد چشتیا کے اپنے ان مریدوں سے فرماتے کہ تم اپنے مقام پر رہ کر ہی فوائد الفواہ شریف پڑھ لیا کرو اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں وہ باتیں ہم سے خط کے ذریعے پوچھ لیا کرو کیونکہ فوائد الفواہ شریف یہ سلچلے چشتیا کے خانواد کی تعلیمات کا پورا محور ہے تعلیمات سلچلے چشتیا ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں فوائد الفواہ شریف میں اور اس کا درس ہر زمانے میں بزرگان دین اپنے مریدوں کو دیتے رہے اور اس کے درس کی وجہ سے لاکھوں قلوب اللہ تعالی کی محبت سے منور اور روشن ہوتے رہے ہیں جو سرکار محبوب الہی کا قیمتی سرمایہ ہے فوائد الفواہ شریف اور آج میں بے پناہ بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں مجلس فیضان چشتیا کے بانی حضرت مولانا محمد مہتاب چشتی کربلائی صاحب مددلہ علی کو کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنے ان بزرگوں کی روایتوں کو مددلہ رکھتے ہوئے ان بزرگوں کی روایت کو دوبارہ قائم کیا اور آن لائن فوائد الفواہ شریف کا الحمدللہ درس دیا اور بہت بہترین انداز میں یہ اختتام پایا ہے اور یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ محبوب الہی کے ملفوزات کا جو درس ہے اس کا اختتام چراغ دہلوی کے عرص کے دن ہو رہا ہے یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں بہت قبولیت کی دلیل ہے کہ سرکار محبوب الہی کی ملفوزات کے درس کا اختتام ان کے جانشین کی محفل کے دن ہو رہا ہے ان کے جانشین کے سندل کے دن ہو رہا ہے سرکار نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بھی یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ نگاہ کرم ہے یہ سرکار محبوب خاجہ خاجگان سرکار غریب نواز کی یہ نگاہ کرم ہے جو ان سے اتنا بڑا کام لیا گیا اور آج کی تاریخ کو الحمدللہ یہ اس کا اختتام عمل میں آیا اور یقینا قابل صد مبارک بات ہے مولانا مہتاب چشتی بھی اور مجلس فیضان چشتیا کی پوری ٹیم بھی اور وہ تمام حضرات جو روزانہ الحمدللہ اس کے اندر شریف ہوتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں یہ ہرگز خالی نہیں جائے گا اللہ نے فوائد الفواز شریف کو ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اور وہ عظیم کام الحمدللہ مولانا مہتاب چشتی کربلائی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ اس زمانے میں بھی تکمیل کروایا ہے میں خود چاہتا ہوں کہ یہ ایسا کام ہے جس کی بے حساب تعریف بھی کی جائے ستائج بھی کی جائے اور اس کی تخلیر بھی کی جائے اور پیران اعظام کو چاہیے اس زمانے میں کہ اپنے مریدین کے لیے فوائد الفواز شریف کے درس کا کوئی نظام بنائے تاکہ خاجگان چشت اہلِ بحشت کی جو صحیح اصل تعلیمات ہیں وہ عوام تک پہنچے اور اس کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ان کی خدمات کو اپنے حبیب کی صدقے شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے خاندان چشت اہلِ بحشت کے خاجگان کے صدقے اللہ ان کی قبولیت کو ان کی اکام کو قبولیت سے سرفراز برمائے اور تمام خاجگان چشت اہلِ بحشت کی بارگاہوں میں سرکار خاجہ خاجگان سرکار خاجہ خدب الدین بختیار کاکی سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر سرکار خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سرکار شابر علاو الدین کلیری سرکار نصیر الدین محمود چراغ دہلوی سرکار خاجہ دکن خاجہ بندہ نواز گے سدراز شہباز بلند پرواز اور دیگر تمام بذرگوں کی بارگاہوں میں میں معرضہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کہ آپ تمام ان کے حال پر نگاہ کرم فرمائے اور ان کے کام کو قبولیت بخشے اور ان کا فیضان آپ حضرات کی نسبتوں سے ان بذرگوں کی نسبتوں سے اسی طرح جاری رہے ان کی نسلوں کے اندر یہ منتقل ہوتا رہے قیامت کی صبح تک اللہ خدمت دینِ مطین اور خدمت سلسلِ چشتیا کے لیے ان کی نسلوں کو قبول فرمائے آمین بحقی سید المرسلین وما علینا اللہ البلاغ المبین الحمدلہ بہت بہت شکریہ سرکار نبی رہ بندہ نواز سرکار کے سدراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ نے طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر بھی ناخیمتی وقت نکالا اور خصوصی طور پر بارگاہ سلطان المشائخ سرکار عالم پناہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی وابستہ مرکزی سجادہ نشین وہ امام مسجد بارگاہ آلیہ نائب امام حضرت سید سیف الدین سیف الاسلام نظامی صاحب خبلہ آدم اللہ فی حضو کا بھی ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ دونوں بزرگوں نے ہمارے فیضان چشتیاں کے لیے وقت نایت فرمایا ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر یہ چشتیاں سلسلے کے متعلق ملفوضات کا سلسلات دائری رہے گا اور محبوب الہی کے دگر ملفوضات خوام الاخائد ہیں اور ضرور نظامیاں ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے کیونکہ بہت کم حضرات ان دونوں کتب سے جو ہے واقف ہیں تو عوام الناس کے لیے اس کا سلسلہ جاری رہے گا میں ایک بار دوبارہ پھر جو ہے حضرت سید سیف الاسلام نظامی صاحب خبلہ کا اور حضرت علامہ مولانا کاشی پاشا صاحب خبلہ کا تہہ جل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ کی شرکت کی وجہ سے ہماری یہ محفل پر نور ہوئی پر رونف ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کا سایا عوام اہل سنت پر اور چشتیا سلسلے سے وابستہ لوگوں پر ہمیشہ خائم ودائم رہے قسم اللہ تعالیٰ خری خلقہ محمد والا علیہ وصحابہ اجمعین الحمد للہ